ابھی آپ کو خبر دیں کہ جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی سرکار کو سابقہ حکومتوں کا تسلسل قرار دے دیا ہے سراجالحق یہ کہتے ہیں کہ جینئر آٹا بہران میں سہولتکار اور پالیسی بنانے والے بھی برابر کے شریک ہیں حکومت رونے دہونے کے بجائے ان سے سبسیڈی واپس لے کر کرونا فنڈ میں شامل کرے موسیقی میرا تو شروعی سے یہی موقف ہے کہ موجودہ حکومت بھی سابقہ حکومتوں کا ایک تسلسل ہے ہمارا موقف ہے کہ اس میں صرف وہ لوگ ملوث نہیں ہیں جنہوں نے سبسیڈی لی ہے جنہوں نے منافع کمایا ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے جو فیسیلیٹیٹر ہے وہ بھی ملوث ہے جنہوں نے پالیسی بنائی ہے رونے دونے کی بجائے وہ سارا سبسیڈی ان سے واپس لے کر وہ منافع واپس لے کر وہ کرونا ویرس پنڈ میں شامل کیا جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو تک رائسز میں حکومت ایک جرعت مندانہ موقع پہ اختیار کر سکتی ہے اور ساری دنیا اس کو سپورٹ بھی کرے گی